جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں اور اس سال کا نام عربوں نے رکھا عام الفتق پھٹنے والا سال چونکہ یہ سن ہجری کا آغاز دور فاروقی میں ہوا ہے اس سے قبل سالوں کے نام رکھے جاتے تھے تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا ایک نام عام الفیل بھی ہے کیونکہ عام الفیل یہ واقعہ اصحاب فیل کی وجہ سے اس سال کو کہا جاتا ہے پچپن دن اس واقعہ فیل کے بعد حضور کی بلادت ہوئی تھی اور واقعہ فیل کی وجہ سے اس کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا نام اس سال کا عام الفتق پھٹنے والا سال اور تیسرا سال کا نام عربوں نے یہ رکھا سانت الفتح والابتحاج فتحوں اور کامیابیوں اور خوشیوں کا سال جو بھی تجارتی کافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے چشموں کا پانی بھڑ گیا اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دی ربی عربی میں ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں ربی الاول آغاز بہار پہلی بہار کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی گھنچے مہک جائیں گے کائنات میں بہار چھا جائے گی تو جانے بہار بن کے آ جانا اور جب حضور تشریف آئے بہاروں پر بہار آگئی ناغہاں ساکن ہواوں پر روانی آگئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آگئی آج زانوِ ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکر آ کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزنِ اسرارِ قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی خورامِ ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چتخ گنچوں نے پائی داغ پائے لالازاروں نے پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی اجالے پھیل گئے گلی گلی چراغ ہوا شرق کے جانور غرب کو دھوڑ پڑے غرب کے جانور شرق کو دھوڑ پڑے اور جب واپس میں ملتے تو کہتے مبارک و حضور آگئے مبارک و حضور آگئے ایک آواز اٹھ رہی تھی بخن بخن قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و مبارک و پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا خوشیاں پھیل گئی نہر ساوہ خوشک ہو گئی آتشکدہ ایران بج گیا نوشیرواں کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے نور ہی نور پھیل گیا سیدہ آمنا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی خارجہ منی نور ادا لہو قصور الشام میرے بدن سے ایک نور نکلا اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی شام اور بسرے کے محلات نظر آنے لگے اجالے ہی اجالے روشنی ہی روشنی نور ہی نور چراغاں ہی چراغاں خوشبو ہی خوشبو اجالے ہی اجالے اللہ اکبر حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑی تو غسل ہوا ہوا تھا سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا خطنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے ناف کٹا ہوا تھا سرما لگا ہوا تھا اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبووں سے مہک رہا تو خوشبووں میں گھر بسا تھا ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا ولادت مصطفیٰ ہو گئی کائنات میں چراغاں ہو گیا اللہ اکبر بسد انداز یکتائی بغائت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی